بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج کا لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیٹ ورک اس کی ٹائپ ڈسکس کریں گے آرکیٹیکچر ڈسکس کریں گے اور پروٹیکولز بغیرہ ڈسکس کریں گے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کیا ہے نیٹ ورک بسیقلی سسٹم ہے لنک ہے ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کے درمیان لنک دو کمپیوٹرز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے بہت زیادہ کمپیوٹرز کے درمیان بھی لنک کریئٹ کیا جا سکتا ہے انکوشن شیئر کیا جا سکتی ہیں نیٹ ورک اگر اس کی بات کریں نوملی یہ دو کمپیوٹرز کا نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپس میں لنک ہو سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور واس کنیکشنز بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ کمپیوٹر بھی آپس میں لنک ہو سکتے ہیں کونیکٹیڈ ہو سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کے تھوڑھو نوملی کیا جاتے ہیں نیٹورک کے اگر بینفیٹس کی بات کریں تو بیسکلی یہ دو طرح کے بینفیٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک تو جو بینفیٹ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیٹورک کے تھوڑھو کمیونیکیٹ کر سکتے ہو انفرمیشن میسیجیز ڈیٹر اگر اگر سینڈ کیا جا سکتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ ہے کہ آپ شیئر بھی کھا سکتے ہیں کوئی بھی پارٹیکلر انفرمیشن ویڈیو، کلیپ، پیچرز وزارہ ان کو شیئرنگ کی فیسیلٹی بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی نیٹورک کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹا شیئرنگ کی بیلیٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں ڈیٹا شیئرنگ کی فیسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نیٹورک بھی اگر بات دینے کہ نیٹورک دینے کہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہوتا ہے کیبئر ہوتا ہے اور حب ہوتا ہے پروٹوکل بیسی کلی سیٹ اف رولز دومنگیشن رولز یا سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وچھ انشور دائٹ کہ آپ کمپیوٹر کے تو انٹرفیشن شیئر کر رہے ہو تو ہر کمپیوٹر یا ڈیوائیس کی لینگویج سے ہمونے چاہیے نیٹورک انٹرفیس کارڈ اس کو نیسی بھی کہتا ہے نورمالی یہ آپ کی کمپیوٹر کی بیک سائٹ پر اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے پلگ ان کیا جاتا ہے تاکہ انفرمیشن کو شیئر کیا جا سکے اور ریسیب کیا جا سکے میسیج شیئرنگ اور ریسیوینگ این ایسی کے بغیر آپ نے پر فرم کر سکتے کیبل نورمالی کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو میڈیوم آپ یوز کر رہے ہوتے ہو آپ جس کو سوچی اور روٹر بھی کہتا ہے نورمالی اس کی طورت ڈیٹاک ٹرافک کو گنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے نیٹ ورک کو دیفرینٹ شیئٹ کیا جا سکتا ہے دیفرینٹ بیسیز پہ آرکیٹیکچر کی بیس پہ بھی پیئر ٹو پیئر اور کلائنٹ سا ہوا نورمالی آرکیٹیکچر میں یوز کر جاتا ہے ان کا فردر آگے ٹیٹیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں ٹپولوجی کی بیس پہ بھی دیفرینٹ شیئٹ کیا جاتا ہے نیٹ ورک بسٹ اپولوجی سٹار رینگ ہائیبرٹ و وائلیسٹ اپولوجی یوز کی جاتی ہیں پروٹوکولز کی بیس پہ بھی آپ نے نیٹ کو دیفرینٹ شیئٹ کا سکتے ہیں اور موڈیا کی بیس پہ بھی اس کو دیفرینٹ شیئٹ کیا جا سکتا ہے نیٹ ورک کی اگر ٹائپس کی بات کریں نومالی نیٹ ورک کی تین ٹائپس ہوتی ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک لین میٹوپولیٹرن ایریا نیٹ ورک نین اور وائلیسٹ ایریا نیٹ ورک جس کو وین رکھا جاتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک بسی کلی ان کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرتا ہے جو ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہوتے ہیں وہ سیم آفیس بیلڈنگ میں ہو سکتے ہیں یا سکول پر یا گھر میں اگر دیفرینٹ کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر آپس میں کنیکٹ کروانا ہے انفرمیشن شیئرنگ کرنی ہے تو جو نیٹ ورک یوز کیا جائے گا وہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہوگا لین کو بسی کلی انفرمیشن یا ریسورس شیئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے تھوہ فائل شیئر کر سکتے ہو پرنٹر وغیرہ سے ایک ہی پرنٹر سے کمپیوٹرز اسوسییٹیڈ ہوتے ہیں جو بھی پرنٹ نکالنا چاہے وہ اس کے تھوہ نکال سکتا ہے گیمز وغیرہ یا دوسری اپلیگیشن کو آپ شیئر کرنے کے لیے لوکل ایریا نیٹ ورک یوز کار سکتے ہو میٹرو پولیٹرین ایریا نیٹ ورک بیسی کلی اس میں آپ ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہو جو ڈیفرنٹ جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک ہی سٹی کے اندر اندر ہیں یعنی اس کا جو سپیننگ ایریا ہے وہ ویدینا سٹی ہوتا ہے ڈیفرنٹ کالوجیز یونیورسٹیز پر جارے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہے ہی ہی شائعہ میں بہت زیادہ کمپس ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈیفرنٹ کونیکٹ کرنا چاہے انفرمیشن شئیرنگ کرنا چاہے تو وہ میں یوز کرتی ہے یعنی اس کی کنیکشن رینج بیسی کلیلی بدھین دا سیڈی ہوتی ہے واریڈ ایریا نیٹ ورک ایڈ سپین جو گرافی کلی گرافی کلی سٹی پوینس اور کنٹی کے ترمیان اگر انفرمیشن شیئرنگ یا گروپ اگر کمیوٹرز کو کنیکٹ کرنا ہے تو جو نیٹ ورک ٹائپ یوز ہوتی ہے وہ وینگ یوز کی جاتی ہے دیفرنٹ آرگنائزیشنز کمپنیز وغیرہ ان دیفرنٹ نیٹ ورکس کو یوز کرتی ہیں اپنی کمیونکیشن کو بیٹر بنانے کے لئے کہ ہم نے کہا کمیونکیشن بہت ضروری ہوتے ہیں کمپنی کے اس کے سپلائر کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ بھی دن تا کمپنی بھی کمیونکیشن انفرمیشن شیئرنگ فاسٹ ہونے چاہیے ایکوڑیٹ انفرمیشن شیئر ہو رہی ہو ٹائم لی بیسیز پہ آج کل کے ایڈوانس دور میں بہت سی کمپنیز یوز کرتی ہیں نیٹ ورکس سیسٹمز کو ایرلائن کمپنیز یوز کرتی ہیں اپنے ریزرویشن سیسٹم کے لئے ٹکر ڈیزرپ کروانے کے لئے کسٹمرز ٹکر ڈیزرپ کروا سکتے ہیں ارگنیزیشن یا کمپنی اپنی ڈیونیو منیج کرنے کے لئے پرائسنگ کو منیج کرنے کے لئے اپنی سپلائی شنگ کو منیج کرنے کے لئے اور دفرنٹ فنکشنز پرفارم کرنے کے لئے نیٹ ورکس یوز کرتی ہیں تاکہ کمیونکیشن پروپر کی جا سکے افیکٹی بھی کی جا سکے یہ بیسیکی ایگزیمپل ہے تینوں نیٹ ورکس تارکی لین ورن میں ہنے کا سپول اگر سٹی و لائبری کا پس میں کمیونکیٹ کرنا چاہا رہے ہیں ایک ہی بلیڈن کے اندر امنی کا ڈیفرن سسٹم لے گئے ہوئے انفرمشن کمیونکیٹ کرنے ہے تو وہ لین نیٹ ورکس یوز کریں گے سپول اگر کبیونیو سٹی کا کیمپس ہے ایک ویسٹ سٹی میں ویسٹ ایریا میں لکیٹیڈ ہے اور دوسرا انسٹ ایریا میں کیمپس لکیٹیڈ ہے اگر ان کو اپس میں کمیونکیٹ کرنا ہے تو وہ جو نیٹ ورکس یوز کریں گے وہ میٹرپولیٹن یا مین یوز کر رہی ہوں گے ویڈ ایریا کی سب سے بیسٹ ایگزامپل انٹرنیٹ ہم نے کہ انٹرنیٹ کے تھو آپ جنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہو سپول اگر کمپنی کا آفیس ایک سٹنی میں لوکیٹیڈ ہے ایک بوسٹن میں لوکیٹیڈ ہے ایک لندن میں لوکیٹیڈ ہے وہ آپس میں کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وائیڈ ایریا نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ کے تھو وہ آپس میں کمیونکیٹ کر کے انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ایک تکٹر کی بات کے ہیں تو ہمیں کہ نیٹ ورک کا آپس میں کنیکشن کا کمیونکیشن کا سٹائل کیا ہوتا ہے یہ دیزائن کیا ہوتا ہے دو ترہ کے پرائنری نیٹ ورک آرکیٹکٹر یوز کی جاتے ہیں ایک ہے پیر تو پیر نیٹ ورک اور سیکنڈ آنیز کلائنٹ سرور نیٹ ورک پیر تو پیر نیٹ ورک میں اس میں کوئی سرور نہیں ہوتا جو انڈویجول یا پارٹسپینٹ بیسیلی نیٹ ورک میں ایسیسیٹیڈ ہوتے ہیں یا انوالڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کمیونکیٹر کے ساتھ انکی انفرمیشن شیئری ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے کمیونکیٹر کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں فائل شیئر کر سکتے ہیں اس میں بیسیکلی وہ جو پارٹی سپینٹ انوالڈ ہوتے ہیں اس کی بینفر پر ریکوائیٹ کر رہا ہوتا ہے نیٹ پر اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سینٹرلائی سرگیوز نہیں ہوتے آپ کو درائی پارٹی سپینٹ کی کمیٹر سے اسیس ملتی ہے آپ ان سے انفرمیشن یا جو بھی فائل اسیس کرنا چاہ رہا آپ اسیس کر لیتے ہیں انفرمیشن کی شیئرنگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تمام جو پارٹی سپینٹ ہوتے ہیں یہ کمیٹر ہوتے ہیں پارٹیکلہ پرنٹر سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور جس بھی پارٹیکلہ فائل کا وہ پرنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ نکال سکتا ہے کہ سرور سے اسیس کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کا ایک بینفیٹ کیا ہوتا ہے کہ پیورو بیور سسٹم میں انٹریکشن ایمیڈریٹ بیسی بھی کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے لوگ درمیان اور کمیٹر سسٹم کے دمیان ان انٹریکشن ہو سکتا ہے یہ بیسیقل اس کی ایکزامپل ہے کہ پیورو پیور میں کیسے کمیٹر کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تمام کمیٹر کنیکٹیڈ ہیں انکرمشن شیئر کھا سکتے ہیں کنیکشن کیا ہوگا یا تو کیبل کے تھو ہوگا یا انٹرینٹ کے تھو آپس میں کنیکٹیڈ ہوں گا وائرلائس کے تھو کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کلائنٹ کے سرور نیٹ ورک میں سرور ہوتا ہے جس میں تمام ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے جو بھی پارٹی سپینڈ ہے جسے ہم کلائنٹ کے نام دیتے ہیں وہ پارٹی پلے سرور سے کنیکٹ کرتے ہیں انفرمشن جو بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ سے ایکسٹرک کر لیتے ہیں کلائنٹ پسیل کیا ہے جو سرور سے انفرمشن ریکویسٹ کر رہا ہے اسے ہم کلائنٹ کے نام دیتے ہیں یا پارٹی سپینڈ نوملی جو اسے ہم کلائنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کلائنٹ سہابر نیٹ ورک میں سرور کیا ہے کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے جو دیزائن کیا جاتا ہے انفرمشن پروائیڈ کرنے کے لیے جو بھی پارٹی کلائنٹ ریکویسٹ کر رہا ہے اسے انفرمشن یا پارٹی سپینڈ ریکویسٹ کر رہا ہے جو بھی ریکوائیڈ اس کو چاہیے یہ اس کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو اسے دے رہا ہوتا ہے اسے انفرمشن تھا کلائنٹ سہابر نیٹ ورک موڈل بیسیلی انفرمشن کیلئے یوز کیا جاتا ہے جن کی بیک اینڈ اور فرنڈ اینڈ پر دونے جگہ پر کام ہو رہا ہوتا ہے بیک اینڈ میں جو بھی انفرمشن ایکسٹرکٹ کرنی ہے یا جو بھی کام آپ نے ریکویسٹ کی ہے اس سے ریلیٹیڈ پروسسنگ پروفارم ہو رہی ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے فائل مانگیا ہے ریپورٹ مانگیا ہے تو اسے ریلیٹیڈ ڈیٹا سرچ کرنا دیٹا بیس میں سے اس فیزیکل فائل کو نکالایا ہے وہ پورا ڈیٹا سرچ کرنا اور وہ آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرنا سرچیں گے رہا ہے یہ بیک اینڈ کے پروسس آور پر پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور فرنٹ اینڈ پروسسنگ کو کلائنٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے آج کے دور میں بہت سی بزنس اپلیکیشن کلائنٹ سرور موڈل کو یوز کرتی ہیں نوملی بہت سی بزنس کیا کرتے ہیں آپ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ نے اپنا آرڈ پلیس کرتے ہیں آپ فرنٹ اینڈ دیکھے ہوتے ہو پیچھے کیسے آرڈ پروسس ہو رہا ہے کون کو سی ٹپارٹمنٹ ہی مولوڈ ہے کام کیسے ہو رہا ہے وہ سارا بیک اینڈ پہ ہوتا ہے سرور ڈیل کر رہا ہوتے ہیں اس سے کلائنٹ سرور جو سب سے فنڈیمنٹل پارٹ ہے وہ پیکٹ سوچھیں ہے پیکٹ سوچھیں ہے پیکٹ سوچھیں ہے کامیوٹر نے انفرمیشن سند کرنے ہیں وہ نوملی میسیج کو کیا کرتے ہیں دیفرنٹ نمبرز دیوائیڈ کرتے ہیں دیفرنٹ سائیڈ کا یونٹس بنا دیتا ہے ان کو پیکٹ کا نام کرتے ہیں ہر پیکٹ پہ اس کے دیسٹینیشن کامیوٹر کا ادرس لکھا ہوگا تمام پیکٹ نیٹ وک پر سند کردے جاتے ہیں اور روٹر کے پاس جب دیٹا آتا ہے دیٹا پیکٹ آتے ہیں وہ تمام دیٹا پیکٹ کو دیعمل کرتے ہیں جو اس کے پاس دیسیب اس نے کیا ہوتے ہیں دن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ جب ہر دیٹا پیکٹ کی اکروڈن دیسٹینیشن کون سا بے یوز کرنا ہے تاکہ وہ پارٹیکلر اپنی دیسٹینیشن بے پہنچ جائے جو بھی ریکوائیڈ اڈریس پہ منشل ہوتا ہے وہاں پہ یہ روٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سوے وہ یوز کریں گے جب دیٹا پیکٹ اپنی جو بھی اس کی دیسٹینیشن ہوتی ہے جو پیکٹ پہ لکھی ہوتی ہے اس پہ پہنچ جاتے ہیں انفرمیشن کمیونی کےٹ ہو جاتی ہے نومل ایک ایک زیمپل ہے کیسے کام کرتے ہیں کلائنٹ سورو نیٹ ورک اب آپ کے تینٹ اپولوجی کی نیٹ ورک آپ اس میں ڈیفرنٹ ٹول کے پہت اسمبل کیے جاتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ کیبلز یوز کی جاتے ہیں کیونکہ ہر کیبل کیلئے انڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ امونٹ او ڈیٹا کو سپورٹ کا سکتے ہیں کمیونی کےٹ کا سکتے ہیں نیٹ ورک ٹرافک کو ہنڈل کا سکتے ہیں کو دیڑ پالوچی کرنے Arc کرنا کمیون کا سکتے ہیں یعنی اگر وہ کنیکٹی ہے تو ان کی ایکچوال فیسیکل لکیشن آپ کے سکتے ہو یا یہ فیسیکل آرگنزیشن کو کمبیوٹر سے اسی ہے اس میں اپس مو کنیکٹی ہے لو دیوازیز اپس مو کسے کنیکٹی ہے تو اسے تپولوجی کا نام دیکھتے ہیں تپولوجی دیفرنٹ ٹائب کے ہوتی ہے دیپینٹ کرتا ہے کہ اس کی کوشت پر دیوینٹ کرتا ہے اور فنکشنالیٹی پر دیپینٹ کارا ہوتا ہے ان کی بیسیس پر اورگنیزیشن یا فرمز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس ٹائپ کی وہ ٹپالوجی یوز کریں گے نوملی فائیو ٹائپ کی ٹپالوجی یوز کی جاتی ہے بس ٹپالوجی، سٹار ٹپالوجی، ہائیوریڈ، وائرلیس اینڈ ریم ٹپالوجی سب سے پہلے ہے بس ٹپالوجی بس ٹپالوجی میں تمام ڈیوائسز اور کمپیوٹر آپس میں ایک سینٹرل کیبل کے تو کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس کیبل کو بس یا بیکپون کا نام دیتے ہیں ایک وائر سے ہی تمام کے کمپیوٹرز یا نیٹ وکڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے بس ٹپالوجی میں نوملی یہ انیکسپنسیو ہوتی ہے چیپ ہوتی ہے انسٹال کرنا چیپ ہوتا ہے نوملی جہاں پر نیٹ وکڈ سمال ہو اس کی انسٹالیشن ہیزی ہوتی ہے اور وہاں پر بیٹر کام کرتی ہے سٹار ٹپالوجی سٹار ٹپالوجی میں تمام ڈیوائسز جو ڈیوائسز ہوتی ہیں کمپیوٹرز یا نیٹ وکڈیوائسز کو آپس میں ایک سینٹرل ڈیوائس کے تو کنیکٹ ہوتی ہے جسے ہب کا نام دیا جاتا ہے تمام کمپیوٹر اور ڈیوائسز اس ہب سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں پہلے ڈیٹا اس ہب تک جاتا ہے کنویک کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پاس آنا ہوتا ہے تمام کنیکٹیڈ کمپیوٹرز کو یہ مجھ سمجھے ہیں بوٹل نے کریئٹ کرتے تھے کیونکہ ہمیں کہ دیٹا پہلے ہب کے پاس جانا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے سب کو فردر پاس سے نونا ہوتا ہے اس کو انسٹرل کرنا اور منج کرنا ریلیٹیب لیزی ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ادر ٹپالوجی ترڈ وان ہے رنگ ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی میں جو دیوائسز یا کمپیوٹرز کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ بیسکلی ایک لوب کی شکل کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں نورمالی کیا ہوتا ہے جو دیوائسز ہوتے ہیں کمپیوٹرز ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر دو دیوائسز یا دو کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے یعنی اگر سپوس پانچ کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں تو پہلے والا کمپیوٹر اپنے لیفٹ اور رائیٹ سائیڈ والے دونوں کمپیوٹرز سے کنیکٹیڈ ہوگا نیکسٹن والا بھی left and right آئیتر سائیڈ پھر جو بھی کمپیوٹر کنیکٹیڈ ہوتا ہے یعنی ایک کمپیوٹر کم کم دو دیوائسز سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم نے کہا جب یہ ہائیڈ کمپیوٹر دو دو دیوائسز سے کنیکٹ ہوگا تو ایک رین کی شکل کریئٹ کر دیتا ہے ایک رین کی شکل کریئٹ کر دیتا ہے اسی وجہ سے سورپس ویٹی پولوجی کا نام دیتا ہے ایک سرکل کریئٹ کر دیتا ہے جب ہی آپس میں connection کا create ہوتا ہے relatively expensive ہوتی ہے اور difficult ہوتی ہے لیکن اس میں اپنے کا speed بہت زیادہ ہوتی ہے data sharing کی, data connection communication کی hybrid topology basically یہ mixture ہوتا ہے bus topology اور star topology wireless topology اس کے نیام سے جائے سے ظاہر ہے devices connected ہوتی ہیں signals کے طرف connect ہوتی ہیں وائلوز نہیں کر رہے وائلوز نہیں کر رہے وہ ڈیفرنٹ سگنلز کے طرف آپس میں connect کر رہی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کیمپل ہے جسے آپ observe کر سکتے ہیں سب کی bus topology جیسے ہم نے بات کی تھی یہ وائل کے طرف connected ہوتی ہیں آپس میں جسے ہم بس کا نام دیتے ہیں یا topology کا نام دیتے ہیں ہر کمیٹر اس پارٹیکلر وائل سے connected ہوتا ہے پھر بات یہ تھی start topology ہم نے کہا اس کو ہب کہتے ہیں تمام ڈیوائس سے connected ہوتی ہیں اور information communication ہو رہی ہوتی ہیں رنگ topology میں ہر کمیٹر دوسرے کمیٹر یہ دو ڈیوائس کے ساتھ connected ہوتا ہے اور رنگ کی شیپ کریٹ کر رہی ہوتا ہے یہ ہائیبیٹ topology ہے جو ملکہ bus topology کیونکہ ایک ہی وائل یوز کر رہی ہوتے ہیں اور start topology کا مکسر ہوتے ہیں start topology کیونکہ ایک ہی ڈیوائس سے connected ہوتے ہیں اس سے فردر تمام وائلیس کا بھی ہم نے بات کی سیگنلز دارا یوز کرتے ہیں جو اپس میں connect کرنے کے لیے next ہمارے بات protocol protocol بیسکل سٹینڈرد ہوتے ہیں جو سپیسیفی کرتے ہیں کہ ڈیٹا کا فارمیٹ کیا ہوگا اور رول سپیسیفی کرتے ہیں کہ جب آپ کو انفرمیشن ٹرانسیشن کرنا ہے ڈیٹا کمینی کیٹ بات کرتے ہیں یا talk کرنے کی بات کتے ہیں it means that کہ کمیٹر پروگرام کہتے بات کر رہے ہیں ہم نے کہا اگر ایک کمیٹر پروگرام ہے دوسری کمیٹر پروگرام کے ساتھ بات کرنی ہے that means ان کی language سیم ہونی چاہیئے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس particle and language کو protocol پروٹوکول کا نام دیتے ہیں پروٹوکول اسٹیبلیج سٹینڈر ہوتے ہیں تمام منفیکشور جو ہارڈوی ڈیویلپ کارے ہیں یا سوفیر ڈیویلپ کارے ہیں نورمالی وہ انسٹینڈر کو فولو کرتے ہیں پروٹوکول کو بیسکل یوز کر کے فولو کر رہے ہوتے ہیں چاہے کمیٹر آپ کو کسی اور منفیکشور کا لے لو ہارڈوی کسی اور رینیوپکچر کا لے لو جب ان کو یوز کرتے ہیں ہم نے کہا انٹر اپریٹیبیلیٹی ہوتی ہے ہم میں جو پروٹوکول کی وجہ سے ہی نومالی پورٹوکول ہوتی ہے کیونکہ وہ پارٹکول سٹینڈر اور ڈیٹا کارے کارے ہوتے ہیں انٹر اپریٹیبیلیٹی نومالی ہوتے ہیں کمیٹر سسٹم آپس میں انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ہم نے کہا جب آپ کمیٹر کو لیتے لوں وہ ایک ہی اگر آپ دیل سے لے رہے ہو مائکروف کا لے رہے ہو کسی کے پاس ایسی پی کا کمیٹر ہے کسی ایپل کسی سب کا مینوفیکچر ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم نے کہا جب آپس میں ڈیٹا شیئر کی بات کریں تو وہ کیپبل ہوتے ہیں کی کسی کیپبل ہوتے ہیں ہم نے کہ وہ پروٹوکول کی ڈیویل کی ہوتے ہیں سٹینڈڈرائیز پارمیٹ ڈیٹا پارمیٹ ٹول سیٹ کی بنایے ہوتے ہیں جو انفرمیشن شیئر میں ان کی ہلپ اپ کار ہوتے ہیں موس کاملی یوز نیٹ ورک پروٹوکول یوز کی جاتے ہے اس میں انترانیٹ ٹرانسیشن پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول ہیں پھر بات کرتے ہیں میڈیا کی ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کے دران جب انفرمیشن شیئر ہوتی ہے یہ جو انفرمیشن کی جاتی ہے نیٹ ورک میں تو کنورٹ ہو جاتی وہ سیگنل میں کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹرونک سیگنل میں اب اس پارٹکول سیگنل کو موو کرنے کے لیے ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک پارٹکول سیگنل کو سیگنل کرنے کے لیے ایک فزیکل پاس ریکوائیڈ ہوتا ہے جسے ہم میڈیوم کا نام دیتے جو سیگنل سکو جو سیگنل کو کیری کر رہا ہوتا ہے سیگنل ٹرانسیمیٹر سے لے کر سیگنل رسیور تک سینڈ کرنے کے لیے نیٹ ورک میں آپ انفرمیشن سینڈ کر رہے ہیں ایک کے پاس ٹرانسیمیٹر ہے دوسرے کے پاس رسیور ہے ان کے درمیان انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لیے جو فیزیکل پاس رکوائیڈ ہو سے میڈیوم کریں دو طرح کے نام میڈیوم یوز کیے جاتے ہیں وائل میڈیوم یوز کیے جاتے ہیں وائل میڈیوم یوز کیے جاتے ہیں میڈیا کیا دیفرن ٹائپ جو میڈیوم یوز کر رہے سینڈ کو کرنے کے لیے بیٹوین کمپیوٹر اسے میڈیا کہتے ہیں وائل میڈیا یا نام میڈیا یوز کی جاتے ہیں سینڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنے کے لیے نام میڈیا تین طرح کی وائل یوز کی جاتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کی بل یوز کی جاتے ہیں حیزل کی بل اور فائر آپٹیکل کی بل یوز کی جاتے ہیں وائل میڈیا اس میں کسی قسم کی کوئی کی بل بغیرہ یونی کی جاتے ہیں نوم سیٹلائیٹ کے تھو سگنل کو ٹرانسمنٹ کیا جاتے ہیں انفرمیشن کو کمیونی کیا جاتے ہیں نوم ایک ایکموسپیر یا اوٹر سپیس کو نوم یوز کیا جاتے ہیں وائل میڈیا نیچرل پارڈنیکس بھی ارث کا نیچرل انوارمنٹ یا ایتھن انوارمنٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیگنل کو کری کرنے کے لئے میسیج کرنے کے لئے ڈیفرن ٹکنالوجیز ہیں اس کے دو میں جو وائلیس میڈیا کے طور پر کام کاری ہوتی ہیں وائلیس ٹیٹا ٹرانسمنٹ میں یوز کرتی ہیں ان میں مائٹو ویب ٹرانسمنٹ کمیونکیشن سیٹیلائٹ موبائل فون پی ڈی پرسنل کمپیوٹر لیکٹو موبائل نیٹ وائلیس میڈیا کی اگزامپل اس کو یوز کرتے ہیں سٹوڈن یہ تھا نیٹ ورک اس کی ٹائپ آرکیٹیکچر پروٹوکول ویڈیا وغیر امید ہے کہ آپ